نماز کا وقت مستحب ہے کہ نماز کو اول وقت پہلی فرصت میں پڑھا جائے اور اس سلسلے میں بہت زیادہ تاقید ہوئی ہے اور نماز کی ادائیگی اول وقت سے جتنا نزدیک ہو زیادہ بہتر ہے مگر یہ کہ دیر کرنے میں کوئی مسلحت ہو مثلا جماعت کے لیے انتظار کرنا البتہ اگر وقت زیادہ باقی ہو اور کوئی دوسرا کام ہم پر واجب ہو جائے کہ اسے فوراً انجام دینا چاہیے تو ہم کو نماز میں تاخیر کرتے ہوئے اس ضروری اور فوری واجب پر پہلے عمل کرنا چاہیے مثلا قرض خواہ اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنے آگیا یا مسجد پاک کرنا ہے یا مسائل نماز وغیرہ کا سیکھنا آزانِ صبح کے نزدیک ایک سفیدی پورپ سے اوپر کی طرف حرکت کرتی ہے اس وقت وہ فجرِ اول یا صبحِ کازب کہتے ہیں اور جس وقت وہ سفیدی پھیل جائے تو اسے فجرِ دوبوم یا صبحِ صادق کہتے ہیں یہی نمازِ صبح کے آغاز کا وقت ہے جو سورج نکلنے تک رہتا ہے اور ان دونوں وقتوں کے درمیان صبح کی نماز ادا کی نیت سے پڑھی جاتی ہے دن کے درمیان جب چیزوں کا سایہ چھوٹے ہونے کی آخری حد تک پہنچنے کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ زہر کا مخصوص اور فضیلت کا وقت ہے اور چار رکعت پڑھے جانے کی مقدار بھر وقت گزرنے کے بعد زہر اور اثر کا مشترک وقت شروع ہوتا ہے البتہ ان دونوں نمازوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے اور غروبِ آفتاب کے ساتھ نمازِ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص نے نمازِ زہر نہ پڑھی ہو اور آفتاب غروب ہونے میں صرف چار رکعت پڑھنے کی مقدار بھر وقت ہو تو وہ صرف نمازِ عصر پڑھے گا اور نمازِ زہر کی قضا بجا لائے گا البتہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق آزانِ مغرب کے وقت نمازِ عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے آفتاب ڈوبنے کے وقت نہیں سورج ڈوبنے کے بعد آسمان کے پورو بھی حصے میں ایک سرخی پیدا ہوتی ہے جو تقریباً پندرہ سے تیس منٹ بعد زائل ہوتی ہے اکثر مراجع تقلید کے نزدیک اس سرخی کے ختم ہونے کے ساتھ مغرب کی نماز کا وقت مخصوص ہے اور تین رکعت کی مقدار کے بعد مغرب اور عشاء کا مشترک وقت شروع ہوتا ہے اور ان دونوں نمازوں یعنی مغربوں عشاء کو بھی ترتیب سے پڑھنا چاہیے آدھی رات نماز عشاء کے وقت کے ختم ہونے کا وقت ہے جو زہر شرعی کے وقت سے تقریباً سوہ گیارہ گھنٹے بعد آتا ہے البتہ جس نے آدھی رات تک مغرب و عشاء کی نماز نہ پڑی ہو تو وہ بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ادا یا قضا کی نیت کے بغیر ازان صبح سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے موسیقی